بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا لیکچر نیوکلیک ایسٹس کے بارے میں ہے What are نیوکلیک ایسٹس نیوکلیک ایسٹس کیا ہے تو یوں دیفائن کریں گے chemistry point of use نیوکلیک ایسٹس are polymer and like other polymers they are made up of small molecules the small molecules are called monomers Nیوکلیک ایسٹس are polymer which are made up of small molecules and like other molecules card monomers this particular nucleic acid جو کہ polymer is poly nucleotide بھی کہتے ہیں اور اس کے manomers یعنی یہ جن چھوٹے molecules کے بنے ہوتے ہیں ان manomers کو nucleotide کہتے ہیں what are nucleic acid نیوکلیک ایسٹس کا دوسرا نام ہے poly nucleotide they are they are polymer made up of small molecules called monomers اور نیوکلیک ایسٹس کے مانومر کو نیوکلیو ٹائٹ کہتے ہیں the monomers the monomers of nucleic acids are called nucleotide nucleic acids دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں ڈی این اے اور دوسرے کو کہتے ہیں ڈی این اے ڈی این اے سٹینٹس پار ڈی آکسی رائیو نیوکلیک ایسٹ یہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں یہ سل کے نیوکلیس میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ وائرسز میں بھی موجود ہوتے ہیں کرونسون کرونسون کا مجر پورشن ڈی این اے ڈی این اے کے ارد گرد اگر ہسٹون پروٹین موجود ہو جائیں تو پھر ڈی این اے کو کرونسون کا ہوگے یعنی ڈی این اے نیوکلیک ایسٹ اور اس نیوکلیک ایسٹ کے ارد گرد اگر پروٹین ارینج ہو جائیں تو ڈی این اے اور پروٹین کونسا پروٹین ہسٹون پروٹین ان دونوں کی اس کنجوگیٹڈ فارم کو کرونسون جائے ہیں سو ڈی این اے is the main component of کرونسون دوسرے قسم کا نیوکلیک ایسٹ آرینی کہلاتا ہے what is آرینی رائیو نیوکلیک ایسٹ اور یہ کہاں پہ پہ آیا جاتا ہے یہ وائرسز میں بھی موجود ہوتا ہے اور سل کے سائٹو پلازم بھی بھی آیا جاتا ہے تو ایک دفا پہ سٹارٹ سے what are نیوکلیک ایسٹ نیوکلیک ایسٹس are polymers and these polymers are also called poly nucleotide they are made up of small molecules ڈیوڈز called monomers اور ان خاص monomers کو nucleotide کہتے ہیں نیوکلیک ایسٹ کی دو قسمیں ہیں ایک قسم کو ڈی این اے کہتے ہیں دوسری قسم کو آرینی کہتے ہیں ڈی این اے سٹینڈز فار ڈی آکسی رائیو نیوکلیک ایسٹ کہاں پہ پہ پایا جاتا ہے وائرسز میں اور سل کے نیوکلیس میں اس کے علاوہ یہ کروموسوم کا ایک میر پارٹ ہوتا ہے آرینی رائیو نیوکلیک ایسٹ کہاں بھی پایا جاتا ہے سائیتو پلاسن میں اور وائرسز میں اور ڈی این اے آرینی دونوں کو کلیکٹیولی نیوکلیک ایسٹ یا پولی نیوکلیو ٹائٹ کہتے ہیں یہ دونوں پولیمر ہیں اور مانومر کے بنی ہوتے ہیں نیوکلیک ایسٹ کے مانومر نیوکلیو ٹائٹ کہناتے ہیں اور مانومر نیوکلیو ٹائٹ نیوکلیو ٹائٹ içinde ایسٹ فaları نیوکلیو ٹائٹ یاپنے ایسٹ ایک نیوکلیو ٹائٹ یہ سپوز ایک فلی نیوکلیو ٹائٹ ہے یہ دوسرا نیوکلیوٹائیڈ یہ تیسرا نیوکلیوٹائیڈ تو یہ ایک نیوکلیوٹائیڈ یہ دوسرا نیوکلیوٹائیڈ اور یہ تیسرا نیوکلیوٹائیڈ اس طرح دیر سارے نیوکلیوٹائیڈ جب آپس میں ملتے ہیں تو ان سے نیوکلیٹ ایسے بنتا ہے یہ ایک نیوکلیوٹائیڈ مان و مر خیالہ اور یہ ایک مانمہ بزاہ تیر مانیکیول کے کنڈنسیشن سے بنتا ہے وہ تیر مانیکیول کون سے ہے انکلیوٹال is made up from condensation of three molecules کون کون سے پنتوز شوگر نائٹروجینیس بیس اور فاسفورک ایسید دیکھو میں یوں تیسے دیمان سپینٹ کرواتا ہوں میں انکلیوٹائیٹ کو یہ یوں دیمان سپینٹ کرواتا ہوں فرض کریں یہ نائٹروجینیس بیس ہے یہ پینٹوز شگر ہے اور یہ فاسفورک ایسید ہے یہ تین مالی کیول نائٹروجینیس بیس فاسفورک پینٹوز شگر اور فاسفورک ایسید یہ تین مالی کیول آپس میں کیوں کنڈنس ہوئے پینٹوز شگر فاسفورک ایسید کے ساتھ ملا اور نائٹروجینیس بیس کے ساتھ ایسی یہ مالی کیول یہ مالی کیول اب کیلائے گا ایک نیوکلوٹائیٹ کیسے بنامو بیکو نائٹروجینیس بیس سی پینٹوز شگر سی اور فاسفورک ایسید سے اسی طرح یہ ایک اور نیوکلوٹائیٹ جو بزاتے خود بنا ہے اس سے پینٹوز شگر نائٹروجینیس بیس فاسفورک ایسید یہ ایک اور نیوکلوٹائیٹ اب یہ نیوکلوٹائیٹ جب آپس میں کنڈنس ہو جائیں تو اس سے جو چیز بنے گی اسے کہو گے پھولی نیوکلوٹائیٹ یا نیوکلک ایسید تو پھرسے what is a نیوکلوٹائیٹ نیوکلوٹائیٹ نیوکلک ایسید کا مانومن بہتا ہے اور ایک نیوکلوٹائیٹ تین مالیکیول کے کنڈنسیشن سے بانتا ہے کن مالیکیول کے کنڈنسیشن سے تین توز شگر نائٹروجینیس بیس اور فاسفورک ایسید یہ تین مالیکیول جب آپس میں کنڈنس ہو جائیں تو اس سے ایک نیوکلوٹائیٹ بنے گا میں یوں ریپریزنٹ کرتا ہوں یہ پنٹوز شگر یہ فاسفورک ایسید اور یہ نائٹروجینیس بیس تو یہ تینوں جب آپس میں مل گئے انہوں نے ایک نیوکلوٹائیٹ بتایا اس ایک نیوکلوٹائیٹ کو اب ہم مانو مر گئیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک نیوکلوٹائیٹ تین مالیکیول کے کنڈنسیشن سے بنتا ہے وہ تین مالیکیول کون سے ہیں پنٹوز شگر نائٹروجین بیس اور فاسفورک ایسید پنٹوز شگر جو نیوکلوٹ ایسید میں پایا جاتا ہے وہ رائیوز ہو سکتا ہے جس کا فارمولہ ہے سی فائی ایچ تین او فائی یا یہ آکسی رائیوز ہو سکتا ہے فارمولہ ہے سی فائی ایچ تین او فائی رائیوز اور دی آکسی رائیوز میں کیا فرق ہے اس میں ایک اکسی جن کم ہے اور یہ اس کا سٹرکٹر یہ کاربن وان یہ دو یہ تری یہ فور اور یہ فائی دیکھو اس سے آپ نے ایک سی رائیوز بنانا ہو تو جو کاربن نمبر ٹو پہ او ایچ ہیں یہاں سے آپ اس اکسی جن کو ہٹائیں تو یہ اس کا سٹرکٹر بنے گا کاربن نمبر ٹو پہ او ایچ گون جود ہو تو یہ پھر رائیوز کا سٹرکٹر ہوگا یہ کس کا سٹرکٹر ہے اس سٹرکٹر آب رائیوز میں اس سے دی آکسی رائیوز لکھنا چاہتا ہوں تو دی آکسی رائیوز کا یہی سیو سٹرکٹر صرف یہاں سے اکسی جن کو ہٹائیں تو اوپر بھی ہائیٹروڈن نیچے بھی ہائیٹروڈن رہ جائے گا تو رائیوز اور ڈی آکسی رائیوز سٹرکٹر میں ایک جیسے ہوتے ہیں صرف ایک اکسی جن کا پرد ہے دوسرا کمپوننٹ نائچوڈینیس بیسز جو نیوکلک ایسیڈ میں پھائے جاتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں پائر امیڈین جبکہ دوسرے کو کہتے ہیں پیوڈین یہ پائر امیڈین کا سٹرکٹر اور پائر امیڈین اگین تین ہیں ایک کو کہتے ہیں سائیٹوسین دوسرے کو کہتے ہیں تھائیمین تیسرے کو کہتے ہیں یوریسل پیورین بیسز تو پیورین بیسز پیورین بیسز کا سٹرکٹر یہ ہے اور یہ دو ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں ایڈین دوسرے کو کہتے ہیں گوانین فاسفورک ایسیڈ ایچ تری پی او فور اوکے اب دیکھو اس سے نیوکلیو ٹائیڈ کیسے بنے گا ایک پنٹوس شگر ہوگا ایک نائٹھوژن بیس ہوگا ایک فاسفورک ایسیڈ ہوگا ایک پنٹوس شگر ایک نائٹھوژن بیس ایک فاسفورک ایسیڈ یہ تین مالی کیوٹ کنڈنس ہوگے اور اس سے نیوکلیو ٹائیڈ بنے گا وہ نیوکلیو ٹائیڈ آرینے کا ہوگا یا ڈینے کا ہوگا تو یہ اس شگر پہ بھی پٹ کردہ ہے شگر اگر یہ شگر آئی بوز ہو اور نائٹھوژن بیس ان پانچوں میں سے کوئی بھی ہو سوائے تائیامین کے تائیامین نہ ہوگا تو جو نیوکلیو ٹائیڈ بنے گا وہ نیوکلیو ٹائیڈ آرینے کا ہوگا پھر سے سنو نیوکلیو ٹائیڈ آرینے کا ہوگا یا ڈینے کا ہوگا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پنٹوس شگر پہ اگر یہ پنٹوس شگر رائی بوز ہے یعنی یہ وائٹ پورشن رائی بوز ہے رائی بوز تو یہ جو نائٹھوژن بیس ہوگا یہ تائیامین نہیں ہوگا باقی ان میں سے کوئی ایک ہوگا سائٹوسین یورسل ایڈانین گوہنین تو یہ پنٹوس شگر رائی بوز یہ نائٹھوژن بیس کونسا اگر دن تائیامین تائیامین کے کلابہ تو ہی اور اور یہ فسفوری کے ایسے یہ نیوکلیو ٹائیڈ بنا یہ پٹکولر نیوکلیو ٹائیڈ آرینے کا ہوگا اس پانی ملکہ ہوگا اکی نیوکلیو ٹائیڈ دینے کا کب ہوگا اگر یہ پنٹوس شگر یہ وائٹ پورشن یہ دی آکسی لائے موز ہو تو یہ نائٹھوژن بیس ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہی سوائے یوریس ہے یوریس نہیں ہوگا تو ڈی آکسی رائیوز اور ان نائٹھوژن بیسز میں سے کوئی ایک اور ساتھ میں یہ فسفورک ایسے تو جو نیوکلیو ٹائیڈ بنے گا وہ نیوکلیو ٹائیڈ دینے کا ہوگا once اگر نیوکلیو ٹائیڈ آرینے کا کب ہوگا نیوکلیو ٹائیڈ آرینے کا کب ہوگا اگر پیٹوز شوگل رائیوز ہو نائٹھوژن بیس ان میں سے کوئی بھی ہو تائیمین نہ ہو اور اور تیسرا کمپوننٹ فسفورک ایسے نیوکلیو ٹائیڈ ڈینے کا کب ہوگا نیوکلیو ٹائیڈ ڈینے کا کب ہوگا اگر یہ پیٹوز شوگر بھی آکسی رائیوز ہو نائٹھوژن بیسز ان میں سے کوئی ایک ہو سوائے یورسل کے اور فسفورک ایسے ہو یہ دکھیں کہ نیوکلیو ٹائیڈ کیسے بنتا ہے تو نیوکلیو ٹائیڈ فارمیشن کو میں نے ایکسپرین کیا کہ نیوکلیو ٹائیڈ تین مالی کیون کے کندنسیشن سے بنتا ہے پینتوز شوگر نائٹروجین ایس اور فسفورک ایسے اگر می نیوکلیو ٹائیڈ بانانا ہو تو می ریوز شوگر لوں گا ریوز شوگر اس کے ساتھ نائٹروجینی اس بیس اگر دیں تائیں اور اور فسفورک ایسے یہ پینتوز شوگر بانانا ایسے شوگر یہ کاربن 1 یہ کاربن 2 یہ کاربن 3 یہ کاربن 4 اور یہ کاربن 5 تو اس کاربن 1 کا جو OH گروہ ہے یہ نائٹروجن بیس کے ساتھ کنڈنس ہوگا یہ نائٹروجن بیس یورس ہے یہ او ایچ ایکچولی یہ سٹرکچر یہاں ہائٹروجن ہوتا ہے تو یورسل کا جو ہائٹروجن ہے وہ اس پیمٹوز شوگر شوگر کے کاربن 1 کے او ایچ کیسا مل جائے گا یہ او ایچ اور یہ ایچ آپس میں مل کے بنائیں گے موٹر تو او ایچ اور ایچ آپس میں مل گئے اور یہ ریمیننگ پورشن اس کاربن 1 کے ساتھ بان بنائے او ایچ اس کا جو کاربن 5 ہے وہ فاسپورک ایسے یہاں او ایچ ہے یہ ایچ 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 پی او فور اور یہاں او ایچ ہوتا ہے تو اس کا او ایچ اور اس کا ایچ آپس میں کنڈنس ہوں یہ وارٹر بنائیں گے وارٹر یہاں سے نکر جائے گا یہ ایکسیجن اس کے ساتھ وارٹ بنائے گا تو نائٹ روٹل بیس اس پینٹوس شوگر کے کاربن 1 کے ساتھ اٹیج ہوا جب کی فاسپورک ایسے اس پینٹوس شوگر کے کاربن 5 کے ساتھ اٹھی جو ہوا اور یوں ایک نیوکلیو ٹائد بنائے یہ نیوکلیو ٹائد کس کا ہوگا یہ نیوکلیو ٹائد آرین ایک ہوگا اوکے کب یہ نیوکلیو ٹائد دین ایک ہوگا بل اگر یہ بیس یورسل نہ ہو کوئی اور تو دیکھو یورسل کی جگہ پہ آپ لکھیں تھائیامین کیسے اسے تھائیامین میں چینج کریں چینج کرنا بہت زیادہ اثار سنبل یورسل یورسل اور تھائیامین میں صرف ایک سی ایچ تری کا فرق ہوتا ہے اس کارمن کے ساتھ آپ سی ایچ تری لیں جو یورسل کو آب ہٹا ہے تو یہ کاربان تو اور یہاں سے میں اس اکسیجن کو ہٹایا تو آگین یہ نوکلیو ٹائی یہ نوکلیو ٹائی بنی کیسے یہ نوکلیو ٹائی ہیں یہ پیٹوز شوگر ہیں یہ نائٹروجن دیس ہیں اور یہ فاسپورک ایس ہے اور یہ پٹی کلیو نوکلیو ٹائی کس کا ہوگا یہ ڈی ای ای کا ہوگا کیوں یہ ڈی ای ای کا ہوگا بے خاص جو شوگر یوز کیا گیا وہ شوگر بھی آگسی رائی بوز ہے سو دس اس دی سکرکچر آگ نوکلیو ٹائی آگ دی این تو یہ ایک نوکلیو ٹائی پھر ایک اور نوکلیو ٹائی اس طرح دیر سارے نوکلیو ٹائی جب بن جائیں اور وہ نوکلیو ٹائی آپس میں تر ملے تو اس سے بنے گا پولی نوکلیو ٹائی اوکی تو نوکلیو ٹائی کا سٹرکچر ہم نے پڑھ لیا اب ان نوکلیو ٹائی سے پولی بن 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 آسانی کے نوکلیو ٹائی کو ہم ایسے ریپرزنٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ شگر یہ فاسفورٹ ایسیڈ اور یہ نائٹروجن بیس تو ایک نوکلیو ٹائی پھر دوسرے نوکلیو ٹائی کے ساتھ کنڈنس ہوگا اور ایک لان چین بلی گا وہ لان چین کہلائے گا آرین یا گی یا سمپلی پولنگ یوکلیو ٹائی تو میں وہ لان چین ہی ڈرا کر گا تھا نائٹروجن بیس سپوز یورا سی سپوز فاسپورک ایسید شگر نائٹروجن بیس سائی تو سی فاسپورک ایسید شگر فاسپورک ایسید نائٹروجن بیس گوانی شگر فاسپورک ایسید نائٹروجن بیس ایدنی شگر فاسپورک ایسید نائٹروجن بیس یورا سی ایسید ایسید یہ ایک نیوکلیوٹائیب یہ دوسرا نیوکلیوٹائیب یہ تیسرا نیوکلیوٹائیب یہ چوتا یہ پانچوا یوں دھیر سارے نیوکلیوٹائیب آپس میں مل گئے تو یہ ایک پولی نیوکلیوٹائیب بنا پولی نیوکلیوٹائیب سے مراد ہے یہ بی ای نی ہو سکتا ہے آرینی ہو سکتا ہے پر یہاں اب میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ آرینی کس بیس ہے جو نائٹروجن بیس ہے وہ یورس ہے تو میں نے پہچھا ہے کہ یہ پولی نیوکلیوٹائیب انفیکٹ آرینی اور یہ جو شوگر ہیں یہ شوگر رائی بوز ہے سکتا ہے سکتا ہے ای نیوکلیوٹائیب آرینی دینی کا سکتا ہے کیسا ہوگا تو دینی کا سکتا ہے ہم دی سائیڈ کرتے ہیں ان دی بیس ہے آرینی نائٹروجن بیس ہے اگر اس یورسل کو میں ریپلیس کروں تھائیامین سے اس یورسل کو بھی ریپلیس کرتا ہوں تھائیامین سے تو یہ جو پولی نیوکلیوٹائیب چین بنا یہ پولی نیوکلیوٹائیب چین بی این اے کا ہے اور یہ جو شوگر ہیں یہ شوگر بھی آکسی رائی بوز ہے ڈی ایم ای مالیکیول دو پولی نیوکلیوٹائیب چین پہ مشتمل ہوتا ہے یعنی ایک پولی نیوکلیوٹائیب چین یہ اور دوسرا بالکل اس کے اپس ہے دو چین ہوں گے دو وہ جو دوسرا چین ہے وہ کچھ ایسا ہوگا یہ نائٹروجن بیس یہ اور ایک یہ یہ ایک پولی نیوکلیوٹائیب چین یہ دوسرا پولی نیوکلیوٹائیب چین یہاں پہ تو نائٹروجن بیسز منشن ہیں یہ تیامین ہیں یہ سائٹوسین ہیں یہ گوونین ہیں یہ ایڈامین ہیں لیکن یہاں نائٹروجن بیسز منشن نہیں ہیں پر ہم بتا سکتے ہیں کہ اس دوسرے پولی نیوکلیوٹائیب چین پہ جو نائٹروجن بیسز ہوں گے وہ کون سے ہوں گے وہ تیامین کے سامنے تیامین کے سامنے ہمیشہ ایڈامین ہوگا سائٹوسین کے سامنے ہمیشہ گوونین ہوگا تو یہ تیامین ہیں کہ سائٹ پہ ہوگا ایڈامین یہ سائٹوسین ہیں تو کس کے سامنے ہوگا گوونین یہ گوونین ہیں تو کس کے سامنے ہوگا سائٹوسین یہ ایڈامین ہیں اس کے سامنے ہوگا تایمین یہ تایمین ہے اس کے سامنے ہوگا ایڈانین ایک پولی نیوکلیوٹائیب چین کے نائٹروجن بیسز دوسرے پولی نیوکلیوٹائیب چین کے نائٹروجن بیسز کو اٹریکٹ کرتا ہے کن فورسز سے ہائٹروجن باننے سے تایمین اور ایڈانین آپس میں دو ہائٹروجن بان بناتے ہیں ایسے نہیں کہو گے ڈبل ہائٹروجن بان نو کہو گے دو ہائٹروجن بان اور ایسے ریپریزنٹ کرو گے یہ ایک ہائٹروجن بان یہ دوسرا ہائٹروجن بان سائٹوسین اور گوونین بھی ایک دوسرے کو ہائٹروجن بان سے اٹریکٹ کرتے ہیں کتنے ہائٹروجن بان تین ہائٹروجن بان ٹریپل ہائٹروجن بان بھی نہیں کرو تو ایک پولین یوکلیوٹائیڈ چین کے نائٹروجن بیسس کو دوسرے کے ساتھ اٹی اچ کریں کائمین اور ایڈانین نے دو ہائٹروجن بان بنانے ہیں سائٹوسین اور گوونین نے تین ہائٹروجن بان بنانے ہیں ایس تو آرین اے میں اور ڈی اے میں ایک تو سکرکچر میں فرق اس میں رائی بوس شوگر اور یورسل نائٹروجن بیس دوسرا فرق ان کے پولین یوکلیوٹائیڈ چین میں ہوتا ہے یہ ایک سنگل پولین یوکلیوٹائیڈ چین ہے جبکہ یہ دو پولین یوکلیوٹائیڈ چین سے بنے ہیں